پاکستان اور آسٹیڈیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا آغاز آج سے کراچی میں ہوگا میچ صبح دس بجے شروع ہوگا شائکین کے لیے نیشن سٹیڈیم کے گیٹ کھول دیئے گئے ٹوس ساڑھے نو بجے ہوگا پاکستانی ٹیم میں افتقار احمد اور نصیم شاہ کی جگہ حسن علی اور فہم اشف کی شمولیت پہمکان پاکستان کے ٹیسٹس کوٹ کا اعلان ٹوس سے قبر کیا جائے گا کپتان بابر آزم کہتے ہیں پنڈی کی پچ آسٹیلیا سے ڈر کر نہیں بنائی ہر وینیو پر الگ کنڈیشن ہوتی ہیں پیٹکنس نے کہا کہ دنیا میں سب ٹیمیں اپنی کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتی ہیں کراچی کی پچ اسپینرس کے لیے ساسکار ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھ اموات کرونا سے مجھوئی اموات تیس ہزار تین سو چار ہو گئیں ایک روز کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چھتے سہزار آٹھ سو پچاسی ٹیسٹ ہوئے پانچ سو اکھتر افراد میں کرونا وائرس کی تستیق ہوئی ملک بھر میں کرونا کے مصبت قیسز کی شرعہ ایک آشاریہ صفر پانچ چار فیسٹ ہوئی جنرل باجوا نے فضل احمان کو ڈیزل کینے سے منع کیا باجوا صاحب میں تو انہیں نہیں کہتا البتہ عوام نے ان کا نام ڈیزل رکھ دیا ہے وزیراعظم انڈان خان کا لو اردیر میں جلسے سے خطاب بولے تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے لیکن ان کا شکار ہو جائے گا یہ بھی بولے کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ڈیزل کے ذکر پر آرمی چیر جنرل کمر جاوید باجوا سے کوئی شکایت نہیں کی ادم اعتماد اگر کامیاب نہیں بھی ہو سکی پھر معاملات سڑکوں کی طرف جائیں گے مولانا فضل رحمان کا اعلان کہتے ہو شہباز شریف بور پالش کرتا ہے تم کیا کرتے ہو اپنی زبان کو لگام دو ورنہ ہمیں لگام دینا آتی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں اگر تم ڈی چوہ کانا چاہتے ہو تو ہم بھی سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے شیمن پیپرس پارجی دلاول بچو زبداری کہتے ہیں کہ کیا کبھی کسی جیتے ہوئے کپتان کو گالی دیتے سنا ہے صرف شکست خوردہ ہی مخالفین کو گالی دیتے ہیں ادم اعتماد کے وقت پوجھ کا تذکرہ کام نہیں آئے گا عمران خان جانتے ہیں کہ وہ ہار رہے ہیں خیبر پختون خونوں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاقی خلاف فرضی پر وزیراعظم کو نوٹس جاری چودہ مارچ کو خود یا بزریا وکیل پیش ہونے کی ہدایہ کاف لیگ نے خواہ چودی کی جانے سے معاملات تیہ ہونے کے دعوے مسترد کر دیئے تاریخ بشیر چیما کے مطابق خواہ چودی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ملاقات میں صرف پیکا آرڈیننس پر بات ہوئی نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان سیاسی رابطے بہال زرائع کے مطابق شہباز شریف سے چودری برادران کی ملاقات کے لیے باتشی جاری نواز شریف کی منظوری کے بعد جلد ملاقات ہو گئی بی اے پی کے پالیمانی جیزر خالد مکسی کے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بات چھی صوبائی وزیر نومان لنگڑیال کی زرست دارہ ترین گروپ کا اجلاع سیاسی صورت حل پر تباتا ہے خیال علیم خان رونواز شریف کی ملاقات سے متعلق قبلوں پر بھی مشاہدت رکم فیصل حیات کہتے ہیں علیم خان ہی لندن ملاقات سے متعلق وضاحت کر سکتے ہیں لیگی رانوان چودری تنویر کراچی ارپور سے گرفتار چودری تنویر بیرون نے ملچا رہے تھے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ایف آئی اے کے مطابق لیگی رانوان چودری تنویر نیپ کو کرپشن کیسز میں مطلوب ہے پاکستانی نزائل غلطی سے فائر ہوا بھارت کا اطراب بھارتی رزارت دفاع کے مطابق نو مارچ پر روز مرہ کی منٹیننس کے دوران تکنیکی خرابی کے سبب غلطی سے مزائل فائر ہو گیا تھا واقعے پر افسوس کا اظہار تحقیقات کا بھی حکم بھارت سے مزائل فائر ہوا میاں چنو میں آ کر گرا بھارت میں بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے مسافر بردار جہاز نشانہ بن سکتے تھے معصوم شہری لکمہ اجل بن سکتے تھے امریکہ یورپی جمہورتیں عالمی برادری ہندوستان کو کچھرے میں لائیں وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے دنیا کو خبردار کر دیا بھارتی وزیراعظم مودی کو پیغام بھی دیا بولے ابھی تو ابھی نندن کی چاہے تھنڈی نہیں ہوئی اور طلب ہو گئی بھارتی نازم الامور کو بھی دفتر خارجہ طلب کیا گیا فضائے حدود کی خلاف وردی پر شدید احتجاج جو جھے کوجھ کر آیا پاکستان میں بھارتی مزائل کا گرنا چھوٹا واقعہ نہیں یہ واقعہ دنیا کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے مشیر قومی سلامتی امور موئید یوسف کہتے ہیں ایسا غیر ذمہ دار ملک کیسے اٹھنی صلاحیت رکھ سکتا ہے دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں تامرا میں جدید ٹکنالوجی سے لحظ جی ٹین سیٹ لڑا کا تیارے کی پاک خضائے میں شمالت کی پروکار تقریب وزیراعظم نے کاکپٹ میں بیٹھ کر تیارے کا جائزہ لیا کہا مسلح فاج کے باعث آج کوئی بیرونی طاقت ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتی میڈیا جوئنٹ ایکشن کمیٹی کے اراغین کی سپیکر پنجاب اسیمبری چوزی پرویز الہی سے ملاقات بی کارڈیننس پر تحفظات سے آگاہ کیا وقت میں صدر ایمن ازہرباز جنرل سیکٹری تارک محمود سمیش شکیل مسود میعامیر محمود میر ابراہیم، قازم خان، اجاز الحق، محمد مالک اور سید سرمد بھی شامج نوشیرہ رشکی بائی پاس پر دو گروپوں میں تصادم فائرنگ سے تیرہ فراج آبا کلاشیں اسپتار منتقی ملک میں مہنگائی کا جن بے کارڈو ایک ہفتے میں بیس اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں زاپہ مہنگائی کی مجموعی شرحہ سولہ شارعہ چار نو فیشت تک پہنچ گئی ادارہ شماریات کے آداد اسمات جائے روسی یوکرین پر امریکہ کے تعاون سے بیالوجیکل ہتھیاروں پر کام کرنے کا الزام لگا دیا سلامتی کانسل میں روسی سخی نے کہا کہ یوکرین میں امریکی تعاون سے کام کرنے والے تیس بیالوجیکل ریسرچ لیبورٹریس کا نیٹورک پکڑا گیا ہے امریکہ نے روسی الزام مذہب کا خیز قرار دے دیا کہا روس ان الزامات کی آرمین یوکرین میں بیالوجیکل ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان میں وائل سٹوکر چیمپنشپ کو ٹائٹل جیت لیا سولہ سال کے احسن رمضان نے ایران کے آمیر سرکوش کو فائنل میں شکست دی احسن رمضان شاندار فتح کے بعد سجدہ رہے